حدیث شریف میں ہے کہ ہر مرد و عورت نے زمین پر جو کچھ اچھا یا برا عمل کیا ہے زمین اس کی گواہی دے گی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو کیسے ہیں آپ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو تفسیر خزائن العرفان میں ہے کہ قیامت کے دن بندوں کی نیکی بدی کے حساب کے وقت جہاں بہت سے گواہ ہوں گے وہاں زمین بھی گواہ بن کر شہادت دے گی چنانچہ یہ حدیث شریف میں ہے کہ ہر مرد و عورت نے زمین پر جو کچھ اچھا یا برا عمل کیا ہے زمین اس کی گواہی دے گی اور کہے گی کہ فلا روز یہ کام کیا اور فلا روز یہ کام کیا زمین پر جو کچھ اچھے یا برے کام لوگوں نے کیے ہیں ان سب کو زمین نے یاد رکھا ہے اور قیامت کے دن وہ ساری خبروں کو علیل اعلان بیان کریں گی جس کو سب لوگ سنیں گے اس مضمون کو اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ان لفظوں کے ساتھ ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا ذا ذلت الارض ذلزانها وَأَفْرَجَتِ الْعَرْضُ أَسْقَالَهَا وَقَالَ الْيَنْسَانُ مَالَهَا يَوْمَئِذِنْ يَوْمَئِنْ تُحَدِّثُ وَقْبَرَا بِعَنْ عَرَبَّكَ أَوْحَا لَهَا جمع جب زمین تھر تھرا دی جائے جیسا اس کا تھر تھرانہ ٹھہرا ہے اور زمین اپنے بوجھ باہر پھینک دے اور آدمی کہے اسے کیا ہوا اس دن وہ اپنی خبریں بتائے گی اسی لیے کہ تمہارے رب نے اسے حکم بھیجا دوستو قیامت کے دن بندوں کے اچھے برے عمال کے بہت سے گواہ ہوں گے ہر انسان کے کندھوں پر جو فرشتے نامائے عمال لکھ رہے ہیں وہ مستقل گواہ ہیں پھر ان کے علاوہ انسان کے آزا بھی گواہی دیں گے یعنی انسان کے ہاتھ پاؤں آنکھ کان وغیرہ وغیرہ جن جن آزا سے جو جو عمل کیے گئے ہر ہر عوض وہ گواہی دے گا پھر زمین پر جو جو نیکی یا بدی انسان نے کی ان عمال کے بارے میں زمین ہر ہر عمل کی خبر دے گی اور اللہ تعالیٰ کے حضور گواہی دے گی خلاصہ یہ کہ انسان چاہے جتنا بھی چھپ کر اور چھپا کر کوئی اچھا یا برا عمل کرے مگر وہ عمل قیامت کے دن ہرگز ہرگز چھپ نہ سکے گا بلکہ ہر آدمی کا ہر عمل اس کے سامنے پیش کر دیا جائے گا اور وہ اپنے تمام کرتوتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا اور ہر عمل کا بدلہ بھی پائے گا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم عیدن یوم یصدر الناس وشتادا لیروع مالہم فمن یعمل مسقال ذرہ خیر یرک ومن یعمل مسقال ذرہ شر یرک دن لوگ اپنے رب کی طرف پھریں گے کئی راہ ہو کر تاکہ اپنا کیا دکھائے جائیں تو جو ایک ذرہ بھر بھی بلائی کرے تو اسے وہ دیکھے گا اور جو ایک ذرہ بھر برائی کرے تو اسے بھی دیکھے گا بہرحال قیامت کا دن بڑا سخت ہوگا ہر آدمی کو اپنے ہر چھوٹے بڑے اور اچھے برے عمال کا حساب دینا پڑے گا ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ زندگی کے ہر لمحے میں یہ تھیان رکھے کہ جو کچھ کر رہا ہوں مجھے ایک دن اپنے ان کاموں کا حساب بھی دینا پڑے گا اور جن عمال کو میں چھپا کر کر رہا ہوں قیامت کے دن بھرے مجموع میں احکم الحاکمین کے حضور حاضر ہو کر ان تمام باتوں کا جواب دینا پڑے گا دوستو اس وقت کیسی اور کتنی بڑی رسوائی اور شرمندگی ہو سکتی اللہ تعالی ہم سب کو دنیا و آخرت کی رسوائی سے محفوظ فرمائے دوستو ویڈیو اچھی لگی تو ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں فی امار اللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں